اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں ماہِ رمضان و مبارک آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم مسلمانوں کی زندگی میں ماہِ رمضان بلی اہمیت کا حامل حجر و ثواب سمیٹنے میں اپنے ساتھ کا مناہوں کو معاف کرانے میں اور اللہ تعالیٰ کی رہمتوں اور برکتوں کے حصول میں یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ویسے تو یہ ساری چیزیں ہر وقت حاصل ہو سکتی ہیں یہ اللہ کا فضل سال کے ہر دن میں ہر بھڑی میں عجر و ثواب کمائے جا سکتا ہے گناہوں کو معاف کرائے جا سکتا ہے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے جہنم سے عذابی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن کچھ ایام ایسے ہیں کہ یہ تیزیں حاصل کرنا بڑا آسان ہر گئتے ہیں مثلاً اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان اول لیلت من رمزان سفدت الشیاتین وفتہت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النهار وَلُّنَادِ مُنَادِنْ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ اَقْسِلْ وَلِلْدَاهِ الْتَقَاعُ مِنَ النَّارِ وَذَلِقَ فِي قُلِّ بَيْذَتِنْ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ جامت رمزی اور سنن نسعی کی جس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو سرکش شیاتین کو جکر دیانی آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور صحیح مسلم میں لفظیں اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور ایک ندار لگانے والا اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے پھرشتہ جو یہ ندار ہی راتے رہتا ہے اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے گناہدار اب تو تو باز آجائے اور آخری جمعہ بڑا ہی قابل غور اور قابل توجہ ہے وَلِلَّهِ وَتَقَاعُ مِنَ النَّارِ وَزَالِكَ فِي قُلِّ غَيْدَتِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے اور یہ آزادی کا پروانہ تسرہ سے ہر رات جاری ہوتا ہے یہ حدیث میں عمل کی دعوت دیتی محنت کی دعوت دیتی نیکی میں آگے بڑھنے کی دعوت دیتی اس لئے یہ مہینہ ہم مسلمانوں کی زندگی میں بڑا اہمیت کا حمل ہے بس سلف صالحین وہ چار پانچ مہینے پہلے ہی دعائیں کرنے لگ جاتے تھے کہ یاد لگ ابھی مال رمضان کو چار پانچ مہینے ہی باقی ہیں تو یہ مہینہ بھی مال رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما یعنی ہماری زندگی میں یہ مہینہ بھی ہمیں عطا فرما دے ہمیں اس مہینے سے پہلے موت نہ دیں اندالہ کریں آنا اس مہینے کی کتنی اہمیت وہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ بڑے ہی عجر السواب کا مہینہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ بخشش کا مہینہ جہنم سے عذابی کا مہینہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسا میں باہر یہ ہمارے لئے ہے یہ اللہ کا فضل ہم پر اللہ کا قرم ہم پر اس نے دنوں میں سے کچھ دن یہ رکھے ہیں جو رحمتوں برکتوں بخششوں جہنم سے آزادی کے حصول کے دن وہ مسلمان جو نیکی کی ضرورت اور اہمیت کو جانتا ہے وہ مسلمان جو بخشش کی ضرورت کو جانتا ہے وہ مسلمان جو عجر و سواب کی اہمیت کو جانتا ہے وہ مسلمان جو اللہ کی رحمت کی قدر و قیمت کو جانتا ہے وہ مسلمان جو اللہ کی جنت کی قدر و قیمت کو جانتا ہے وہ مسلمان جو جہنم سے آزادی چاہتا ہے وہ اگر اس مہینے میں بھی سستی اور عفلت اللہ پرواہی کہے اس سے بڑا بد وقت کوئی نہیں بد نصیب کوئی نہیں آپ وہ معروف حدیث سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کچھ لوگوں کے اور جبرین امین کی بد دعا پر آمین کہیں یہ دو الگ الگ حدیث ہیں ایک میں آپ نے خود بد دعا کی کہ دوری ہو اللہ کی رحمت سے اس بندے کے لیے جو مال رمضان پائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور جبرین امین کی بد دعا پر آمین تو قصہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پہ چڑھے تین بار آمین کہا پوچھا گیا آپ نے یہ آمین خلاف معمول تہا ہے اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرین امین بد دعا کر رہے تھا پہلی بد دعا یہ تھی کہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس کے سامنے تیرے حبیب تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور رد رد نہ پڑھیں دوسری بد دعا یہ تھی کہ اللہ اس شخص کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے جو اپنے ماں باپ کو بڑھا کرنے بالخصوص پائے اور پھر ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو نہ پاسکے اور تیسری بد دعا یہ تھی کہ اللہ اس شخص کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے جس کی زندگی میں ماں رمضان آئے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکے میرے بھگیو ویسے تو ہر وقت کیمتی ہر لمحہ کیمتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جس میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتہم خمسا قبل خمسا پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو اپنی زندگی کو موت سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور تبنگری کو مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانی یہاں غنیمت جاننے سے مراد ہے کہ ان نعمتوں سے زندگی کی نعمت جوانی کی نعمت صحت کی نعمت فراغت کی نعمت تمنگلی کی نعمت ان سے خود فائدہ اٹھا کے عجر السواق پر مانے درجات اقلاق پر مانے یہ تو ہر وقت وہ ہمیں قیمتی جاننا چاہیے ہر وقت یہ نہ سمجھیں کہ بڑھاپے میں جا کے ہم محنت کر لیں جیسا کہ آج یہی محسوس ہوتا ہے ہماری اکثر مساجد نوجوانوں سے خالی خاص طور پر نماز ترابی میں نوجوان بہت کم نظر آتے ہیں شہروں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جاتے ہیں دیاتوں میں تو نوجوانوں کا ترابی پڑھنے کا تصوری نہیں لی چند بڑے بڑے ہوتے اگر نہ نوجوان تو سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بس کھانے پینے گھومنے پینے عیش و عشرت کی زندگی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سات قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک قسم کل لوگوں کی ہیں شعبن نشع فی عبادت اللہ وہ نوجوان دو افراد جو اللہ کی عبادت سے ہی پروان چڑھتے ہیں ان کی جوانیاں بھی اللہ کی بندگی میں گزرتے ہیں آج کا نوجوان یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑھا پہ ہمیں نصیب ہوگا اور ہم بھی محجدوں کو عباد کریں گے پھر قرابی بھی پڑھ لیں گے پھر دینی قرآن میں بھی بیٹھ لیں گے پھر قرابتیں بھی کر لیں گے پھر محجد میں قائم گزاریں گے کس منیاد پر ان عامال کو مؤخر نہ کرو تمہارے سامنے نوجوان بھی مرتے ہیں اور وفات پاتے ہیں دنیا سے پوچھ کر جاتے ہیں یہ تو خوش نصیب ہیں یہ بوڑھے یہ عمر رسیدہ جن کو اللہ تعالی نے یہ نیکی کی زندگی عطا کر رہی وغلنات اتنے بوڑھے اور عمر رسیدہ ہیں کہ ان کو محجد میں آنے کی توفیق نہیں وہ گھر میں شاید ٹی وی کے سامنے ہیں یا موبائل نہیں غرق ہوتے ہوں گے اور اس آفتوں کا مہینہ ان کے لیے پوٹا اللہ کی رحمت سے دوری کا مہینہ بہن جائے کوئی اس کو مؤخر نہ کرے نہ کوئی نوجوان نہ کوئی نو عمر اور نہ کوئی بڑھا مزید بڑھا پہ کا انتظار کرے کہ ابھی بھی چندنے پھننے کی طاقت ہے ابھی بھی گھومنے پھننے کی طاقت ہے ابھی بھی کھانے پھینے کا شوق ہے یہ شوق کوئے کرلوں جب بالکل نقارہ نکمہ ہو جاؤں گا تو تب چلو گزاروں اپنے آپ کو محروم نہ کر اللہ تعالیٰ کا اشار ہے وَصَارِعُوا اِلَى مُغْفِرَةٍ مِرْبِكُمْ جَنَّةِ اَرْضُهَ السَّلَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سَارِعُوا کا لبضی معنی ہے جلدی کرو اللہ تعالیٰ فرمہ رہے وَصَارِعُوا اور جلدی کرو اَلَى مَغْفِرَةٍ مِرْبِكُمْ جَنَّةِ اپنے رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَجَنَّةِ جو پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت چاہیے تو پرہیزگار بن جاؤں بشری تقاضوں سے جو گناہ سستیاں غفلتیں ہو جاتی ہیں ان کے لیے معافی طلب کر لو ان کو معاف کرالو ان گناہوں کے ساتھ اللہ کے حضور نہ پہنچنا وغنہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے رحمت سے برکت سے بخشش سے محروم ہو جاؤں یہ بڑا عظیم شان میں ہی ہے اللہ کی طرف سے کتنا احتمام ہیں ذرا تصور تو کرو اسی حدیث کو جب ہی میں نے بتائی ہے کہ مائے رمضان شروع ہوتے ہی شیاطین بند ہو جائے رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جنب کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں فرشتہ کہتا ہے وہ نیت آگے بڑھے اور وہ برے عباس آجا اور ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہوتے ہیں اس حدیث پر بار بار بڑھتا ہے اور آجر و سواب کی طرح ہے ہماری تصور سے بھی بہت مچ یہ اس کا فضل ایلدہ کا فرض بھی ہے سبحان اللہ فرض بھی ہے اور سواب ہے اور دھیروں سواب دھیروں سواب فرض بھی ہے سواب بھی ہے اور کتنی حکمتیں اس میں کوشید ہیں کتنے فوائد اس سے جڑے ہو گئے اب یہی لوزہ دیکھ رہا ہے یعظیم و شان فرض بلکہ دین کے بنیادی ارکان میں سے آپ اس کی فرضیت کا اندازہ دلائیں دین کے بنیادی پانچ ارکان میں سے ایک ہے یہ اس کی فرضیت ہے یہ اس کی فرضیت ہے عبادت بھی ہے یعظیم و شان عبادت جو ہماری زندگی کا مقصد ہے ایسی عبادت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کے بارے میں خاص طور پر فرمایا انہو لیمانہ جذیبہی یہ میرے لیے ہے سبحان اللہ ہر عمل اللہ کے لیے لیکن روزہ کے بارے میں خاص طور پر فرمایا انہو لیے یہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا جتنا چاہوں یہ جو ٹکڑا ہے پوری حدیث کا وہ حدیث سنگی ہے یہ اللہ کے لیے عمل ہے اور بڑے عجر و صواب طہام ہے وہ عجر و صواب کیا ہے چنانچہ سی مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہسنة بی عشرت انصالیہ الہ سب نیت زعفن قال اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ دِي وَأَنْ عَجِزِيبِهِ يَدَعُ طَعَبَهُ وَشَرَابَهُ وَشَحْرَتَهُ لِعَجَلِ اِنَّا لِسَّاعِ مِ فَرْحَتَان فَرْحَتٌ اِنْ دَلِقَاءِ عَبِّهِ وَفَرْحَتٌ اِنْ دَفِطْرِهِ وَلَقُلُوْفُ فَمِسَّاعِ بِعَطْيَبُ مِنَ الْعَطْيَبُ حِمْتَ اللَّهِ مِنْ رِيْهِ الْمِسْقِ یہ حدیث بھی روزوں کے حوالے سے قابل توجہ ہے ایک ایک حرف قابل توجہ ہے ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے یہ چند جملے ہیں ذرا توجہ سے سنو نمبر ایک فرمایا لوگوں ہر نیکی اللہ کے ہاں دس گناہ عجر کا باعث ہے دس گناہ عجر کا باعث ہے کہاں تک سات سو گناہ تک عجر و صلاح ملتا ہے نیکی ایک ہے دس گناہ سے شروع ہوتا ہے صلاح کہاں تک سات سو گناہ تک نیک لوگوں کے لئے اللہ کی رحمت کے اندازے دیکھیں آپ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ آپ پر کتنا خوش ہوتا ہے و معروف حدیث منہی یاد آرہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ اکبر جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دور کے آتا ہے جو اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی طرف دو قدم اٹھاتا ہے جو اللہ کی طرف ایک بازوں چلتا ہے اللہ دو بازوں اس کی طرف آتا ہے جو بندے اللہ کی طرف لپکتے ہیں تو اللہ ہم قرصت اقبال کرتا ہے تو کتنا سواب ملتا ہے اس حدیث میں سات سو گناہ تک سواب ملتا ہے ایک روزہ سات سو روزوں کا سواب ایک نماز سات سو روزوں کا سواب ایک حج سات سو روزوں کا سواب ہو سکتا ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہاں ہر ایک کے لیے کم سے کم دس گناہ کچھ لوگوں کے اپنے مزید شدید اخداص شدید محنت شدید جد و جہد شدید جذبے اس راہ میں آنے والی تکلیفیں اور ان پر صبر اور ان کا جذبہ یہ چیزیں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اس عمل کے پیچھے اسی قدر سواب بڑھتے 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 سات سو گناہ اگلا جملہ سنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي روزہ میرے لئے ہے اَنَا اَجْزِي بِهِ میں خود اس کی جذات ہوگا اِنَّهُ يَدْهُ تَعْمَهُ شَحْوَةُ 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 لِي چھوڑتا ہے اتنا طویل دورانیہ بارہ گھنٹے اس سے زیادہ اور مسلسل تیس منتیس دن یہ تکلیب یہ صحوبت یہ مشکت برداشت کرتا ہے کتنا اللہ خوش ہوتا ہے ہمارے کسی عمل پر ہمارا استاد خوش ہو ہمارے کسی عمل پر ہمارے معباد خوش ہو تو ہمیں کتنا خوشی ہوتی ہیں کتنا خوشی ہوتی ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور خوشیاں اپنے بندوں پر اللہ اپنے بندوں کے کچھ عامال کو دیکھ کر ہستا ہے مستراتا ہے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یہ بڑی سعادتوں کا سفر ہے جس سفر پر انہیں بھائیو آپ چل رہے ہیں یہ نیکی کا سفر یہ نماز کا یہ روزے کا یہ حج کا یہ زکاة کا یہ صدقات کا یہ تلافتوں کا یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا حقوق و نباد کی ادائیگی کا دین سے محبت کا دین پر چلنے کا یہ سفر یہ سعادتوں کا سفر ہے یہ عجر و سواب کے حصول کا سفر ہے یہ جلت کے حصول کا سفر ہے اللہ اپنے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا جانت ہے وہ سفر ہے خاص دور پر ہی روزہ صلف صالحین میں سے ایک بڑے محدث گزریں بڑے روزے دار تھے کسرہ سے نقلی روزے رکھا کرتے ہیں کسرہ سے نقلی روزے رکھا کرتے ہیں جب وہ خوط ہو گئے کسی نے خواب میں دیکھا ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا مانگا کہا میرے رب نے میرے قصرہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کہا تمہارا صلح یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا دیدار کرتا ہوں اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرتا ہے یہ صحابتوں کا سفر ہے خوشی خوشی ہے ان تکلیفوں کو اٹھاؤ جن میں ذرا سی دین کے مطالف تنجینا ہے کہ قربار متاثر ہو رہا ہے اسے روزوں سے نعوذ باللہ قربار متاثر ہو رہا ہے نعوذ باللہ ہمارے جقین ہمارے معاملات متاثر ہو رہے ہیں زندی کا سارا معاملہ اُلر پلٹ ہو کے رہ گئے ہیں کتن یہ باتیں نہ آئیں بلکہ خوشی در میں محسوس کرو اللہ نے یہ عظیم و شان مہینہ دیا ہے اور یہ روزہ جیسی عظیم عبادت ہمیں دیئے ہیں نیکی ہمیں دیئے وہ حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لئے ہے میں اس کی گزہ دوں گا یہ اپنا کھانا پینا شعبات میرے لئے چھوڑتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے لئے چھوڑتا ہے سبحان اللہ میرے لئے یہ بندہ حصہ رقام چھوڑتا ہے پھر اگل اللہ کی ہے رسائب الفرحتان نبی سبحان نے فرمائے روزہ دار کے لئے دو خوشی کے مواقع ہیں سبحان اللہ دو خوشی کے مواقع ہیں فراتن اندہ فطر ہی وفراتن اندہ لقائرت بھی ایک خوشی کا موقع افطار کے وقت اور ایک خوشی کا موقع اللہ سے مداقعات کے وقت افطار کے وقت خوشی کا موقع دو اعتبار سے محبت سین نے دکھا ہے ایک یہ کہ تب ہی خوشی اور ایک روحانی خوشی تب ہی خوشی یہ ہے کہ شدید بوپ اور پیاس کے بعد اسے کھانا پینا نگر ہے اس کھانے اور پینے کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے اپنی ایک چاہت ہوتی ہے یہ تب ہی خوشی ہے اور دوسرا فرماہ روحانی خوشی وہ کیا ہے کہ وہ یہ سوت کہ میں نے اللہ کی عبادت ایک عظیم الشان فریضہ ادا کیا ہے اپنے رب کی فرما برداری کی ہے اپنے رب کے حکم کو اتنی مشکتوں اور تکلیفوں کے ساتھ کونی پابندی سے بجا لائے ہوں ایک مومن بندہ یہ سوچ سوچ کے ہی اس کا دل خوشی تو بر جاتا ہے صحیح معنی جو مومن بندہ ہوتا ہے اسے نیکی کر کے جو خوشی ہوتی ہے دنیا کوا کر اتنا خوشی نہیں ہوتی جتنا اسے حج کر کے روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے تحجید پڑھ کے قرآن پڑھ کے ذکر کر کے فریضہ ادا کر کے قیتات کا کام کر کے خوشی ہوتی ہے اتنا خوشی اسے دنیا کہ ڈھیروں دنیا کی ترقی اور اہلوں اور مالوں دولت سے نہیں بھی وہ ملتی ہے خوشی لیکن وہ محدود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت خوشی ہے روزہ دار کے لیے تب ہی خوشی کہ کھانا پینہ مل رہا ہے اور بلی شدید حاجت ہے اور روحانی خوشی کہ اللہ کی عظیم عبادت کو میں بجا لائے ہوں اور فرما دوسرا خوشی کا موقع کیا ہے اپنے رب سے ملاقات اس موقع ویسے تو انسان جس نیکی کے ساتھ ملے گا اللہ کو وہ اس کے لئے خوشی کا باعث ہوگا لیکن بھائیو روزہ کے مطالف خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خاص طور پر کہ اس وقت اسے خوشی ملے گی یقیناً وہ خوشی اللہ کی رضا کی صورت میں اللہ کی خوشنودی کی صورت میں اللہ کی طرف سے دھیر و عجر و سواد بھی صورت میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا آنا عجزی بھی میں جزا دوں گا جب اللہ تعالی سب سے بڑھ کر بدلہ دے گا روزہ کا تو اس وقت ایک مومن بندے کو خوشی ہوگی اور آخری جملہ اس حدیث کا بھی قابل ہے سبحانہ اس حدیث کا بھی قابل ہے فرمایا وَلَا قُلُوْقُ فَمِسَّارِ کی وجہ سے وہ ہوا اٹھتی ہے اور مو سے نکلتی ہے اور اچھی محسوس نہیں ہوتی یہ بھو اللہ کو سبحان اللہ اللہ کو قسطوری سے بھی بڑھ کر پسند دے گا انتہائی قیمتی اور زبردست اور بہترین کچھ مو سے بھی پسند دے گا اس لئے پرسانے اور روزہ رکھنے والے بندے کے مو سے اٹھنے والی بھو جو بندے کو خود ناغوار گزرتی ہے اللہ کو بہت پسند دے گا یہ اللہ کی کتاب کرنے کی وجہ سے اللہ کی کتاب کرنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کے لئے بھو پیاس مرداش کرنے کی وجہ سے یہ بھو آ رہی ہے اللہ کو یہ پسند دے تو یہ مہینہ آج کے آو محنت کر اس مہینے کے لئے ہمارے پیارے نری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب محنت کی آپ روزے رکھا کرتے تھے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے تسرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تسرت سے اور خوب صدقات و خراب کیا کرتے تھے اعتقام بیدہ کرتے تھے یہ آمالیں مسنون مشروع جو ثابت ہیں روزہ تراغی شب قدر کو پانا صدقات و خراب تلاوت اور پھر دعائیں اس مہینے میں دعاؤں کا خاص احتمام کرو ویسے تو جو بھی بندہ اللہ سے مانتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے کوئی مشرق مانگے کوئی کافر مانگے لیکن جو جو جتنا نیک ہوتا ہے جس کا جتنا نیکی سے تعلق زیادہ ہوتا ہے کتنا کتنا اس کی دعائیں اللہ کو پسند آتی کس طگر تیزی سے اللہ ان کی دعائیں کو قبول فرماتا ہے نیک لوگوں کی دعائیں اور خاص طور پر ماہ رمضان جو الحمدللہ ایک نیکیوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے ایک مومن بندہ مسلم سے نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہاں آپ اسے چاہئے کہ کسر سے دعائیں جائیں اللہ تعالی سورة بکرہ میں جہاں ذکر کیا روزوں کا آیت نمبر ایک سو تریاسی سے لے کر چھوٹاسی پٹاسی چھاسی یہ تین یہ چار آیات وہاں پر بیچ میں اللہ تعالی نے دعا کا ذکر کیا درمیان میں دعا کا ذکر کیا ایزا سادہ ایزا سادہ ایبادی انی فا انی کری اجیب دعوة ایزا دعان فلیستلیبو لی والیؤمنو بی اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم دعا کیسے کریں اہستہ سے کریں دل میں کریں یا زور سے کریں تو ان کو کہہ دو میں قریب ہوں جس طرح چاہو دعا کرو بلندواز سے کرو اہستہ سے کرو دل میں کرو جیسے چاہو دعا کرو میں قریب ہوں تمہاری دعا سنتا ہوں البتہ فلیستجیبو لی والیؤمنو بی ملک پر ایمان کامل رکھو شرق و قفر سے پاک ایمانو اور میری اطاعت کرو میرے فرما بردار بنو ایسوں کی جن کا ملک پر ایمان درستو اور جو میرے فرما بردار ہوں دعائیں تو اصل ان کی میں قبول کرتا خوشی سے محبت سے پیار سے کہ یہ میرے فرما بردار بندے مجھ سے مانگ رہے رب علی کے ایسی ایسے جو مانگی اللہ دے دیتا ہے دے دیتا ہے چلے لو تم میرے بندے ہو لیکن جب نیت اور سارے بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں سبحان اللہ کیا ہی کہیں یہ وجہ ہے نا کہ ازان نماز کے بیٹ میں دعا کی قبولیت کا وقت فر نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے تحجد پڑھ کے رات کے آخری بہر میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے یا پھر سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت بندے کی جو دعا ہے یہ رد نہیں ہوتی یہ رد نہیں ہوتی کیونکہ یہ سارا جنس نے روزے میں گزارا اب یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں دنیا اور آفرت کی بھلانیاں مانگ رہے ہیں تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی تو یہ بہت سارے معاملات ہیں کہ آپ فکر کریں البتہ میرے بھائیو ضروری ہے کہ دعا کی حوالے سے بشعائتیں جو آداب ہیں جو احکامات ہیں ان کی پبندی کرو ان کی پبندی کرو کوئی ایسا کتاب چاہ جو ماء رمضان اور روزوں کے احکام و مسائل کے بارے میں ہو مستند معروف کسی شیخ حدیث اور مفتی کا لکھا ہوا جس میں وہ سارے احکامات اور مسائل اور شرائط اور پبندیان درد کر دیں ہر مومن کو چاہیے کہ ان کو پڑھے پڑھے آپ کے قریبی دعو السلام مکتبہ ہے چھوٹے چھوٹے کتاب کے موڈوب دیں بڑے معتبر اللہ کے لکھے ہوئے محقق وہ کتاب لیں جانے کتاب مختصر کتاب ایک بار اسے پڑھے گزرے تاکہ آپ کے سامنے ماہ رمضان گزارنے کا پورا طریقہ اور صدیقہ آجائے روزوں کے سارے حکامات آجائیں روزوں کی قبولیت کی شرائط آجائیں روزوں کے آداب آجائیں تاکہ آپ کا یہ عمل صحیح ہو درست ہو کامل اور مکمل ہو اور وہ سارا جلو سواب جو فضائر جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کو حاصل مثلا تین حدیثیں سناتا ہوں نمبر ایک نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کی حدیث من ساغا رمضان ایمانا وحت ساب غفر الہو ما تقدم منظم بھی جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت کے ساتھ حجر و سواب لیلی کی نیت کے ساتھ یہ روزے اس کی سارے گناہوں کی بخشش کا باعث یہی بات نبی صلی اللہ سنوہ نے قیام رمضان کے بارے میں کہی جو قیام رمضان کرتا ہے تراوی جماعت کے ساتھ یہ علم سے پڑتا ہے قیام رمضان ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت کے ساتھ گلستہ سارے گناہ ماب یہی بات شب قدر کے بارے میں کہی جو شب قدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت کے ساتھ یہ شب قدر کی عبادت اس کے گناہوں کا قفار ہے اب یہ شرائط کون سمجھتا ہے اور کون ان کو پورا کرتا ہے بہت کم لوگ بہت کم لوگ ایمان ایمان آج تو ایمان کی جو پہلی بنیاد اساس اللہ پر ایمان اور اس کا اساسی نکہ توہید لوگوں توہید کا علم ہے شرک میں ڈوبے ہو رہے شرک میں ڈوبے ایمان ایمان بالرسول ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے پڑھتے رہتے ہیں آپ چھے چیزوں کا نام منیادی طور پر زمناً بہت ساری چیزیں اللہ پر ایمان سی بخاری کی حدیث جبریل نے انسانی شکل میں پوچھ آیا مل ایمان آپ نے فرماتا ال ایمان ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان اللہ اللہ کی فرشتوں پر ایمان اللہ اللہ کی رسول پر ایمان اللہ اللہ کی کتاب پر ایمان تقدیر پر ایمان چاہے اچھی ہو یقی تقدیر کے بارے میں شک شبہ ہیں اللہ پر ایمان کیا ہے شرک میں ربے ہیں رسول پر ایمان کیا ہے رسول انسان ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں ان اطاق ہم پر راجب ہیں یہ چیزیں ہیں جتنے لوگ ہیں جو رسول کو انسان ہی نہیں سمجھتے وہ اللہ کی ذات کا حصہ سمجھتے انسان اور بشر سے باہر کچھ یا قوم براغری کی تا تو اتباع ہے یا اپنے پیو مرشد کی تا تو اتباع ہے تو کہاں گیا پھر ایمان ایمان درست ہونا چاہیے اور دوسری بات کی سواب کی نیت ہونی چاہیے اخلاص ہونا چاہے دوسری حدیث نبی صلی اللہ نے فرمایا اسی حدیث پر اپنی بات تکم کرتے تو وجہ اس حدیث پر سننے پلیوں سے باندھ لیں صلی بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا سبحان اللہ جو روزے دار جوٹ نہیں چھوڑتا جوٹ کام نہیں چھوڑتا غلط بات نہیں چھوڑتا غلط کام نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث اب بتاؤ کتنوں کے روزے ایسے ہیں جو ضائع ہو جائے ہیں جو سمجھے بوک اور پیاس پرداش کر جوٹی بات اور جوٹے کام جوٹی بات ہر وہ بات خلاف شریعت ہے جوٹی بات ہے ہر مقام جو خلاف شریعت ہے وہ جوٹا کام جو اس کو نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بوک پیاس رہنے کی کوئی حاد دے روزوں کے فضائل بھی سننی شرائط بھی سننی ایمان ہو اور سواب کی نیس ہو آداب بھی سننی ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اس مختصر سے وقت میں یہی مختصر باتیں ہی ہو سکتی ہے اللہ بات مجھ اور آپ کو سمجھ جاننے اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کمی کتائی رہ جائے ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمار اس کمی کتائی سے در گزر فرما کر روزوں کا وہ ثواب وہ وعدے جو تیرے نبی نے اپنی حدیث میں بیان کی ہے ہمیں وطا فرما دیں یا اللہ ہمیں اس مہینے کے عجر سواب سے محروم نہ فرمانا اقول اہلہ وآخر دعوانا الحمد اللہ